بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سوڈنس آج کا ہمارا ٹپک ہے سرفس انٹیگرل اور ایکسرسائز ہے کالکلس کی فورٹین پائنٹ فائیو جہاں میں سٹارٹ کرنی ہے اور یہ سٹارٹ کرنے سے پہلے سرفس انٹیگرل کے فارمولا جو چپٹر نمبر تھرٹین میں بھی آ چکے ہیں یہ ہمارے پاس دبل انٹیگرل اوور سرفس ایس فنکشن کو یہ ہمیں دیا گیا ہے جی لے جی آف ایکس وائے زی اور اس کو انٹیگریٹ کریں گے with respect to s this is equal to تین آپشن ہے ہمارے پاس اسے ہم لکھیں گے دبل انٹیگرل اوور ریجن آر اگر زی ایس افنکشن آف ایکس وائی یا یوں کہہ لیں اس سرفس کا جو پروجیکشن ہے وہ ایکس وائی پلین میں آ رہا ہے جو پھر ہم لکھیں گے اس کو جی اور اس ایکس وائے اور زی کو فنکشن بنائیں گے ایکس وائے کا ایف آف ایکس وائے اور یہ ہمارے پاس اس طرح آجے گا اور ساتھ پھر ہم نے اس کے لیے نا ہے یہ بریکٹ آگے چونکہ اب یہ فنکشن آگے ایف ایکس وائے تو یہ آئے گا ایف ایکس کا سکیر پلس ایف وائے کا سکیر پلس ون انڈر روٹ ڈی اے یہ ہم چیپٹر نمبر تھرٹی میں بھی دیکھ چکے ہیں اسی طرح ہے اس کا نمبر ون ہے نمبر ٹو بھی یہی چیز ساری کی ساری ہوگی ایس جی آف ایکس وائے زی ڈی ایس اس میں ہم نے زی کو لیا تھا فنکشن آف ایکس وائے اگر ہم وائے کو لیتے ہیں فنکشن آف ایکس زی تو یہ اہاں ایک اور بھی بات یاد رکھئے گا یہ میں نے آر لکھا جب یہ فنکشن آف ایکس وائے ہوگا اس کا وہ پروجیکشن ایکس وائے پلین میں آرہا ہوگا تو پھر اس آر کو لکھ لیا کرتے ہیں آر ایکس وائے اسی طرح اگر ادھر میں لیتا ہوں ڈبل انٹیگر آر اس کے ساتھ بھی لکھتا ہوں میں جی ادھر اب ہم نے فنکشن لیا تھا ایف اس کو ہم کہہ دیتے ہیں ایچ اب وائے ایس ای فنکشن آف ایکس زی تو یہ آ جائے گا ایکس زی اور ادھر ایچ وای نہیں اڈھر آ جائے گا ہمارے پاس ز کے ساتھ اب ایچ ایچ جو ہے فنکشن آف ایکس زی ہے ادھر آئے گا ایکس زی اور ادھر آئے گا ایچ ایکس کا سکیر پلس ایچ زی کا سکیر پلس ون انڈر اوٹ ڈی اگہ وہ تھا ایف ایکس کا سکیکر پلس ایف وائے کا سکیر یہ ایچ ایکس کا سکیر پلس ایچ زی کا سکیر اور اسی طرح پھر آپ تیسرا لکھ سکتے ہیں خود بھی جی آف ایکس وائی زی ڈی ایس ڈابر انٹیگرہ وہ ایکس وائی یہ ایکس زی تو یہ آ جائے گا وائی زی اور یہ جی اس میں ایکس کو لکھیں گے کے آف وائی زی ایکس ایس ایسا فنکشن آف وائی زی اور ادھر آ جائے گا وائی زی یہ انٹو پھر ہم ہمارے پاس آئے گا یہ ایسے کے آف وائی سکیر پلس کے آف زی سکیر پلس ون اور انڈ پہ کیا آ جائے گا دیئے تو یہ فارمولاز ہم یوز کریں گے اور اس میں بھی زیادہ تر کوشش کریں گے پہلے والے یوز کریں تو میں چلتا ہوں ایکسرسائز پہ فورٹین پوائنٹ فائی اور میرے پاس اس کا کوئیسٹن نمبر آئے گا ون اور کوئیسٹن نمبر ون ہے اس کا یہ ہے جی قویسٹن نمبر ون کہہ رہا ہے اویلیویٹ ڈبر انٹیگرل اوور سرفس ایس جی آف ایکس وائی زی ڈی ایس اور قویسٹن اس نے دی ہے ویر یہ تو سارے قویسٹن کی سٹیٹمنٹ ہے ویر جی آف ایکس وائی زی ہمارے پاس ہے ایکس سکیر اور ایس 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 دا اپر ہاف اف دا سفیر ایکس سکیر پلس وائی سکیر پلس زی سکیر is equal to a سکیر آپ کو پتہ ہے یہ کس کی ایکویشن ہے یہ ہے ہمارے پاس سفیر کی جس کا سینٹر زیرو زیرو ہے یہ ریڈیس اے اپ اسی کو اگر ہم لیں یہاں سے دیکھیں اس کا سلوشن سٹارٹ کرتے ہیں it implies that ہمارے پاس آئے گا z سکیر is equal to a سکیر minus x سکیر minus y سکیر and if we consider z اگر میں z کو لکھ لیتا ہوں جیسے میں نے فرسٹ میں لکھ ہے f of x y سکیر minus x سکیر minus y سکیر under root اب ہم لیں گے f x پھر لیں گے f y پھر f x کا سکیر لیں گے f y کا سکیر لیں گے add کریں گے پلس ون لیں گے تو جب f x کا f x f x کیا ہے میں اس طرح لکھ دوں partial by partial x سکیر minus x کے minus y سکیر پاور کے آئے گی اس کی one by two یہ ہمارے پاس آئے گا f x اور جب اس کا derivative لیں گے تو پتہ ہے جو بھی چیز under root میں ہوتی ہے وہ نیچے آ جاتی ہے تو یہ آجے گا ہمارے پاس minus x سکیر minus y سکیر minus y سکیر یا پاور سے one less کریں گے into minus x سکیر کا derivative لیں گے اور وہ ہمارے پاس آجے گا پھر minus 2x کیا آئے گا minus 2 یہ 2 سے 2 کٹ جائے گا تو یہ ہمارے پاس آئے گا minus x over a سکیر minus x سکیر minus y سکیر under root اور ایک بات یاد رکھیں چونکہ آگے جب تھوڑے بہت ہم نے step بھی چھوڑنے ہیں جب ہم نے اس کا سکیر لینے ہیں تو نیگٹیو نہیں بھی positive ہو جانے اس نے x سکیر ہو جانے ہیں ایک دفعہ پھر میں وہاں پہ لکھ دوں گا کہ آپ کو رکھنی نظر آجائے اور پھر اسی کو اب آپ دیکھیں سوال میں symmetry ہے similarly اب یہ fx آیا ہے تو اب میں لکھوں گا میں directly لکھ دیتا ہوں similarly f y ہمارے پاس آجے گا minus y over a سکیر minus x سکیر minus y سکیر under root اب بے جائے صرف وہ write and send لکھنے سے پہلے ہم یہ لے لیتے ہیں now fx کا سکیر plus f y کا سکیر plus one ابھی اس کا under root بھی لینے ہیں وہ بھی بعد میں لیتے ہیں یہ میرے پاس آئے گا minus x over a سکیر minus x سکیر minus y کے یہ کیا ہے x سکیر under root اس کا سکیر plus minus y over a سکیر minus یہ پھر y سکیر لکھا گیا میں ایسے ہی لکھنا ہوں اب x سکیر وائ سکیر آگے پیچھے ہو جی کچھ فرق نہیں پڑتا plus one اب میں اس کو جب سکیر لوں گا تو یہ آئے گا x سکیر over a سکیر minus x سکیر minus y سکیر یہ آئے گا plus y سکیر over a سکیر minus x سکیر minus y سکیر plus one اب میں اس سارے کا lcm لے رہا ہوں lcm لوں گا تو آئے گا a سکیر minus x سکیر minus y سکیر ادھر کیا بچہ x سکیر آگے کیا آیا y سکیر plus یہ سارا one سے multiply ہو جائے گا تو دیکھیں x سکیر x سکیر بھی cancel ہو رہا y سکیر y سکیر بھی cancel ہو رہا تو ہمارے پاس آیا f x کا سکیر f y کا سکیر plus one is equal to a سکیر over a سکیر minus x سکیر minus y سکیر اور چونکہ ہمارے فارمولے میں انڈر روٹ ہے تو میں لکھوں گا f x کا سکیر f y کا سکیر plus one جب اس کا میں انڈر روٹ لوں گا a آئے گا اور نیچے آئے گا میرے پاس a سکیر minus x سکیر minus y سکیر اب میں ہوں گا اپنے فارمولے کی طرف now میں لکھوں گا double integral double integral over s g of x y z ds double integral r x y اور ہم نے لکھا تھا g x y f of x y اور پھر ساتھ تھا f x سکیر f y سکیر plus one انڈر روٹ ڈی ایس اب اس سارے کو ہم لکھیں گے this is equal to r x y اب یہ جو فنکشن ہے یہ اس نے ہمیں دے دی ہے x سکیر statement میں موجود ہے اور یہ جو ساری value آئی ہے یہ آئی ہے a over x سکیر ساری یہ دیکھیں یہ ہے a سکیر minus a سکیر لکھنا یاد نہیں رہا تمہیں لکھ دیا a سکیر minus x سکیر minus y سکیر ڈی ہے میں اس کو دوبارہ لکھ رہا ہوں clear ہو جائے r x y اسے میں لکھوں گا x سکیر a اور نیچے آئے گا میرے پاس a سکیر minus x سکیر minus y سکیر ڈی ہے اب اگلی بات ہے کہ آپ دیکھیں جب ہم نے لیا z is a function of x y اس کا مطلب ہے اس کا projection جو ہے وہ کہاں پہ آ رہا ہے x y plane میں اور جب اس کا projection یہ ہمارا سفیر ہے اس کا projection x y plane میں آئے گا تو وہ پھر آئے گا اس کا projection آئے گا x سکیر plus y سکیر is equal to a سکیر اور x سکیر plus y سکیر is equal to a سکیر is a circle whose center is zero zero and radius is r اب میں لکھوں گا now r x y is the region of circle x سکیر plus y سکیر is equal to a سکیر اور یہ circle ہے اس کا اب ہم جب اس کو کریں گے مزید تو یہ دیکھیں یہ سارا ہے بار بار آئے گا میں اس کو آپ چاہیں تو it implies that میں اس کو آئی کا نام بھی لکھ دیتا ہوں بار بار سارا لکھنے کی بجائے اب اگرہ step ہم کریں گے اس میں میں کر دوں گا اب جب اس کو integrate کریں گے آپ دیکھیں اس طرح تو یہ integrate نہیں ہوگا ڈی وائی ڈی ایکس سکیر ہے یا تو x کا derivative 2x ہوتا یا y کا 2y ہوتا تو ہم اس کو کیا کر لیتے ہیں polar coordinates میں convert کر لیتے ہیں اور جب اس کو polar coordinates میں convert کریں گے تو یہ آئے گا ہمارے پاس this is equal to ہم نے اس کو وقتی طور پر i کہہ دیا یہ ہمارے پاس آئے گا ایسے اور یہ دیکھیں x سکیر x کیا ہوتا ہے r cos theta تو یہ ہوگا r square cos theta a ویسے ہی آئے گا نیچے آئے گا a square x square minus y square اگر اس میں سے میں negative common ہوں تو وہ بچتا ہے x square plus y square وہ کس کے equal ہے r square اور polar coordinate میں d1 کس کے equal ہے r d r d theta اور جب یہ circle ہے اس کے لیے theta vary کرے گا zero سے لے کے two پائے اور radius اس کا ہے a تو یہ آئے گا zero سے لے کے a دا اس کو اب ہم solve کریں گے اب جب اس کو solve کریں گے تو پہلا کام تو یہ کرتے ہیں this is equal to zero سے two پائے اور zero سے a یہ a car square theta r into r square ہمارے پاس r کیوں با جائے گا over بچے گا a square minus r square under root d r d theta r کو ہم نے multiply کر دیا گی اب جب سارا اس کو integrate کریں گے r کے لحاظ سے تو ایک a square theta تو اس میں ویسے کا ویسے کا سارے کا سارا کیا ہے constant ہے تو آپ اس کو اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں zero two two او پہ اس a کو تو یہاں لکھیں لکھ لیں باہر لکھ لیں کچھ فرق نہیں پر تب ہی میں ادھے لکھتا ہوں a car square theta پھر ہمارے پاس آئے گا باقی zero two a اور کیا بچے گا r q over a square minus r square under root d up یہ سارا پھر multiply ہوگا اور integrate کریں گے کس کلاح سے theta سے اب ہم نے اس کو integrate کرنا ہے نیچے r square ہے اوپر r cube ہے میں اس equation کو کہتا ہوں equation number one اور اسے میں نے ابھی i کا نام دیا ام اس کو پکرتا ہوں let i1 i1 میں نے لیا zero two a r q over a square minus r square d r اور جہاں ہم put کریں گے آپ کو پتہ ہی ہم نے پڑا ہے put r is equal to a sine theta لیکن theta ہمارے پاس already موجود ہے ہم put کریں گے r is equal to a sine t جب r is equal to a sine t لیں گے تو dr آئے گا a کا زافتی اور اس کے لحاظ سے limit بھی ہماری change ہو جائے گی limit دیکھیں if r ہے r zero it implies that جب یہ zero آئے تو پھر sine of zero بھی zero ہوتا ہے یہ zero اور if r ہے a r اگر a i a سے a کٹ جائے گا تو ہمارے پاس آ جائے گا sine of of t one کے equal تو t i کا پائی بائی ٹو تو so i1 یہ جو limit تھی زیرو سے a یہ والی اسے میں لکھوں گا زیرو سے پائی بائی ٹو r cube r cube ہو جائے گا a cube sine cube t اور ہمارے پاس آئے گا a square minus a square sine square t under root اور ڈی ٹ آئے گا یہ دیکھیں d r آئے گا یہ cause of t ساتھ ڈی ٹ بھی لکھنا تھا تو یہ آئے گا a cause of t ڈی ٹ اب اس میں سے یہ دیکھیں a cube ہے a ہے zero two پائی بائی ٹو یہ تو ہو جائے گا a four sine cube t اور یہاں سے ہمارے پاس a square common آ کے باہر a رہ جائے گا یہ بچے گا one minus sine square t اور cause of t ڈی ٹ اور یہاں میں ایک بچے والا step چھوڑ رہا ہوں وہ یہ ہے a four اور a cube ہو جائے گا zero سے pi by two one minus sine square t under root cause t ہوتے سے کٹ جائے گا تو یہ آ جائے گا sine cube t اب ہم اس کو integrate کرنے یہ ہے والی کو sine فارمولہ والی sine فارمولہ تو یہ دیکھیں یہ آئے گا aq یہ three ہے اس میں سے ایک less کریں two نیچے آئے گا three پھر اس میں سے دو less کریں گے zero اگر even ہو تو pi by two آتا ہے ادھر وی یہ pi by two نہیں آتا یہ ہمارا ہمارا ریدہ فارمولہ لیکن پھر آپ اس کو یاد رکھیں کہ ایسے یہ اوپر سے اس کی power اکلیس کرنی ہے اور نیچے یہ three ہے اور اس کو less کرتے جانے ہتھا کہ اگر یہ even ہے تو pi by two آئے نہیں تو نہیں آئے گا تو یہ ہمارے پاس آگیا two a cube over three تو یہ ہے two a cube over three میں تھوڑا سا یہ آپ بتا دوں یہ مزید اگر یہ ہوتا sine cube d اور limit یہ ہوتی limit یہ ہوتی یہ کرنے سائن کی power seven تو دیکھیں seven سے ایک less کرنے اوپر six آئے گا نیچے seven پھر دو دو less کرتے جانے four آئے گا five پھر دو less کرنے two آئے گا three اب دو less کریں گے تو zero ہو جائے گا تو یہاں کسٹاپ کر دی دیں یہ ترکے کار ہے اس کا فارمولہ موجود ہے اب یہ جو ویلیو ہم نے find کی ہے آئی ون کی یہ ہم ایکویشن نمبر ون جو میں نے یہ ون کا نام دیا تھا اس ایکویشن کو اس ویلیو کو ہم ایکویشن نمبر ون میں پوٹ کر دیں تو میں لکھوں گا پوٹ ان ون اور ون میں پوٹ کروں گا تو میرے پاس آجائے گا آئی جو کہ سرفس انٹیگر تھا زیرو سے ٹو پائی ای کاز کیوب تیٹا یہ تو ہمارے پاس آر ای موجود تھا اور اب جو ای کاز سکیر تیٹا اور اب جو ویلی ہمارے آئی ہے وہ آئی ہے ٹو ای کیوب اور ساتھ اس کے کیا آئے گا ڈی تھیٹا اب اس کو ہم لکھیں گے پہلے اس کو آپ اس طرح کریں کہ یہ لکھیں ٹو ای کی پاور فور آور تھری زیرو ٹو ٹو پائی کاز سکیر تھیٹا ڈی تھیٹا اب اس کے بھی آگے دو میتھڈ ہے یا تو کاز سکیر تھیٹا کو آپ لکھیں ون پلس کاز آف ٹو تھیٹا بائی ٹو لیکن چونکہ یہ ایون فنکشن فنکشن ہے یہاں پہ بھی میں لگاؤں گا والی کو سائن فارمول تو یاد رکھیں سے میں اس طرح لکھوں گا ٹو ایک کیو بائی تری یہ ٹو میں پہلے لے ہوں گا یہ آئے گا زیرو سے پائی کاز سکیر تھیٹا ڈی تھیٹا لکھ لیں بھی کاز کاز سکیر تھیٹا یا کاز تھیٹا ایز ایون فنکشن یہ کب ہم لیتے ہیں جب فنکشن ایون ہوتا ہے اور یہ ٹو این پائی بائی ٹو اس ٹو اس ادھر کو میں لکھتا ٹو این ٹو پائی بائی ٹو میں نے ٹو سے ملٹیپلائی کیا ٹو سے ڈی وائی اور یہ میں نے لیا کاز سکیر تھیٹا ڈی تھیٹا یہ والا ٹو میں پھر کامل لے کے آنگا یہ ہو جائے گا فور ای فور اوور تھری انٹو ٹو انٹو زیرو ٹو پائی بائی ٹو کاز سکیر تھیٹا ڈ تھیٹا یہ ہمارے پاس ہو گیا ایٹ ای فور اوور تھی اب آپ دیکھیں اب اس کی پاور ہے ٹو ایک کام کریں گے اوپر بان آئے گا نیچے ٹو آئے گا پھر انٹو پائی بائی ٹو بھی آئے گا اگر آڈ ہوتی تو پھر پائی بائی ٹو لیے کہ تھیٹا آڈ ہوتی تو پھر پائی بائی ٹو نہیں آنا تھا پاور ای ون ہے تو اس کے ساتھ کیا آئے گا پائی بائی ٹو یہ ٹو ٹو زار فور تو یہ ہو گیا ایٹ اے فور آور تھری آور تھری یا عام طور پر اس کو ایسے لکھا جاتا ہے ٹو پائی اے فور آور تھری یا پھر میں ایٹ ایمپلائز دیٹ فائنلی آئی کی جگہ پھر میں لکھ رہا ہوں انٹیگرل ایس جو اس نے ہمیں کوئسٹن میں دیا تھا ایکس وائی زی ڈی ایس یہ ہمارے پاس آگے ہے ٹو پائی اے فور آور تھری یہ تھا ہمارا کوئسٹن نمبر وان اوکے اللہ حافظ